بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم فاری ویلوز پر نئی ریسپی اچار گوشت کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے کمینٹس دیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکنگ پٹرن کو دوبانا مد بھولیے آج کی ریسپی کے لئے سب سے پہلے میں چاہیے گوشت دہیں پیاس اچار گوشت مسالہ سرسپل ایک باول لیں گے اور اس میں دہیں ڈالیں گے اور جو اچار گوشت مسالہ لیا ہے وہ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے جب یہ تمام مسالہ دہیں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو جو گوشت ہم نے دھوکر رکھا ہے ہم اس تمام مسالے کو اس گوشت میں ڈالیں گے یہ سب کرنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے ہاتھ سابو سے دھو دیئے ہیں اب یہ تمام مسالہ گوشت پر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ تمام جو مسالہ ہے وہ گوشت میں اچھی طرح سے رچ بس جائے اور جب یہ تمام مسالہ جو ہم گوشت پر لگا لیں گے تو اس کو پندرہ میس منٹ کے لیے پلیر سے ڈھک کر رکھیں گے اور یہ کڑائی لیں گے اور چولے کی آنچ جو میڈیم ہوگی اس میں ہم تیل ڈالیں گے اور جو پیاز ہم نے آپ کو دکھایا تھے وہ ہم نے اچھی طرح سے کٹ کر دھو لیے ہیں اب وہ پیاز جو ہے جب تیل نیم گرم ہو جائے گا تو ہم وہ پیاز اس میں ڈال دیں گے اور پیاز کو لکڑی کا چمر کے ساتھ اچھی طرح سے ہلائیں گے جب تک اس کو ہلاتے رہیں گے جب تک پیاز نرم نہ ہو جائے اور جب اچھی طرح سے فرائن نہ ہو جائے جب اس کی پیاز کی شکل چینج ہونے لگے گی نرم ہو جائے گا اور تقریباً براؤن ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا تو ہم نے جو گوشت لیا تھا اور مسالہ لگا کر رکھا ہوا ہے پندرہ بیس منٹ سے تو وہ ہم تمام جو گوشت ہے وہ جب پیاز اچھی طرح سے فرائن ہو جائے گا تو وہ ہم تمام گوشت جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو لکڑی کے چمر کے ساتھ اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ پیاز گوشت اور مسالہ اور جو تیل ہے وہ آپ پاس میں اچھی طرح سے میکس ہو جائیں ان کی بھنائی جب اچھی طرح سے ہو جائے گی اس کو جب تک کھلاتے رہیں گے جو تیل ہے ہمیں بھوننے کے بعد اس کی شکل جو ہے وہ نظر آنے لگے جب تک ہم اس کی بھنائی کرتے رہیں گے اچھی طرح سے بھونا ہوا ہو تو بہت مزا آتا ہے اب جو ڈونگے میں تھوڑا بہت مسالہ رہ گیا تھا ہم نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب وہ جو پانی ہے وہ ہم اس گوشت میں ڈال دیں گے تاکہ جو مسالہ ہے اس کی مقدار ایک جیسی رہے اب اس کو تھوڑی دیر ہلانے کے بعد ہم اس کو ڈھکن سے ڈھکن دے کر رکھ دیں گے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ کے بعد ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے تو دیکھیں کتنی اچھی شکل تیار ہو گیا ہے گوشت تقریباً گر چکا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے ہاری میریچ لیمن اور سبت دھنیا سے گانش کریں گے اور اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے ڈھاپ کے رکھ دیں گے دیکھئے ہمارا مزے دار اچار گوشت جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کی شکل دیکھیں کتنی اچھی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کا ہوگا انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے فری ویروز کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکنگ بٹن کو دبانا مت پھولیے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس دیجئے اور اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اور ہماری تمام ریسپیس کو ٹرائے کرتے رہیں اور ہمیں اپنی کمنٹس دیتے رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی